گربت ختم کرنے اور رسک لینے کی افادیت پر مبنی اس سے بڑی کوئی تمثیل نہیں یونان کے اریسٹوٹل اونیسس کا یہ واقعہ ہے جو کہ بیسویں صدی کا امیر ترین شخص تھا اور یونان میں وہ آئل ٹینکرز کا بادشاہ کہلاتا تھا ایک مرتبہ ایک غریب کیک بیچنے والا اس کے پاس آیا اور اس نے اسے کہا کہ یہ چند کیک ہے میرے پاس بیچتا ہوں تو آپ کوئی خرید لیں اونیسس نے اپنی جیب سے ایک کوئین نکالا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اس کے بعد اس نے اس کیک بیچنے والے سے کہا کہ آر یہاں پار اسے ٹوز کرتے ہیں اگر تو میں ہار گیا تو میری جیب میں جتنا بھی پیسہ ہے میرے اکاؤنٹس میں میرا جو بھی مال ہے وہ سب کا سب میں تمہیں دے دوں گا اور اگر تم ہار گئے تو یہ سارے کیک تم نے یہاں پہ ٹیبل پہ دردے نہیں ہیں اور یہاں سے چلے جانا وہ کیکس میرے ہو جائیں گے جس پر اس غریب آدمی نے جواب دیا کہ جناب اگر میں ہار گیا تو میرے بچوں کو آج بھوکا سونا پڑے گا آج کا دنوں نے میں کچھ کھانے کے لیے نہیں دے سکوں گا میری پوری فیملی کو فاقہ کرنا پڑے گا جس پر اونیسس نے وہی کوئین اپنی جیب میں ڈالا اور اسے کہا کہ تم کیک بیچنے والے پیدا ہوئے تھے اور کیک بیچنے والے ہی مر جاؤ آپ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں کس زاویے سے دیکھتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ رسک ایک بہت امپورڈنٹ چیز ہے اور آپ اپنے آس پاس ان لوگوں کو جن کے حالات تبدیل نہیں ہو رہے ان کو آپ دیکھ لیں سب سے بنیادی بجا یہی ڈر خوف ہے کہ آج کی روٹی پوری کیسے ہوگی ایک ہفتے کا بندوبست کیسے ہوگا یا ایک مہینے کا معاملہ کس طرح سے چلے گا یہی شورٹ ٹم پرابلمز یہ دو وقت کی روٹی یہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز کو لے کر وہ بہت بڑے فیصلے کرنے سے کاسر ہیں اور وہ لونگ ٹم جو سٹریڈیجک تھنکنگ ہوتی ہے اس سے بلکل بے بہر ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیپ یا پلان یا منصوبہ جو ان کے دماغ میں ہے جس کے حوالے سے انہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے یا جس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی افادیت کتنی ہو سکتی ہے اگر وہ حال میں یعنی کہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی مصیبت کو پرداشت کر لیں اور اس خوف سے باہر نکل آئیں کہ یار روٹی کہاں سے پوری ہوگی روٹی پوری ہو جائے گی پلان پہ کام کرنا شروع کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر ساری زندگی روزانہ کی دو وقت کی روٹی کی ہی ٹینشن رہے گی